اسلام علیکم ویورز اصد بروی ویلوکس کے ساتھ میں ہوں اصد بروی ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز تقریباً میرے پاس جو کالز آتی ہیں اور کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں ڈوکس کی ڈائیٹ بتائیں ہمیں ڈوکس کے لیے بیس ڈوک فوڈ بتائیں اور آج میری ملاقات ہوئی ہے ایک ویٹنری ڈوکٹر سے جن کا فوج کا تقریباً 26 سال کا اسکرین سے کہنا ہی ڈیپارٹمنٹ کے یہ ڈوکس کی بھی کیر کرتے رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے ڈوکس کے لیے بیس فوڈ اور ان کی کیر کس طرح کی جاتی ہے اور ڈوکس کو کس کس چیز کی ڈوکس کو ضرورت ہوتی ہے ان کی سکن مینٹین رکھنے کے لیے ان کی ہیلتھ مینٹین رکھنے کے لیے تو آئیں آج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام میں ڈاکٹر حماد حاشمی احمد حاشمی میرا نام ہے اور جیسے کہ تارف میں بھائی نے بتایا کہ آئی ہاں ایکسپیرینس آف ڈونڈی سکس ایئرز آف آرمی وہاں میں نے آرمی ڈاک سینٹر کو بھی کمانڈ کیا ہے اس کے بعد ڈی اے چک لہور کا بھی کینل کلب میں نے کمانڈ کیا ہے اور میں ڈاک مینجمنٹ پر ایک بک بھی لکھ چکا ہوں ابھی میں سنیم فارما کے ساتھ ہوں جیسے کہ آپ نے بات کی اس میں یہ ہے کہ جو نیوٹریشن ہے وہ پپی ہوت سے لے کے ایڈلٹ ہوت تک چلتی ہے اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیے اور مجھ سے زیادہ تر جو سوال ہوتے ہیں لوگ پپی لیتے ہیں پپی کو کوئی بھی فوڈ دیتے ہیں یا کوئی بھی گھر کا کھانا دیتے ہیں تو پپی اس میں بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے ایک تو اس کی ہیلسہ ہی نہیں بنتی دوسرا اس کی اسکن اس طرح نظر نہیں آتی جیسے ہم گوگل پر تصویریں دیکھ لیتے ہیں ایک شو کلاس دوک کو آ کر دیکھتے ہیں جو اچھے فوڈ پر رکھتے ہیں بہت سے کمپنیوں کو فوڈ ہیں تو اس طرح کی مجھے مطلب ہے لوگ تصویریں بہتتے ہیں کہ اس طرح کی ہیلسہ نہیں بن پا رہی اس میں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے دوک کو جس میں سکن بھی مینٹین رہے اور دوک کی ہیلسہ بھی مینٹین رہے اور دوک کو سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہو ہم لوگ کا ایک برینڈ ہے نیوٹری کین پریمیم کالٹی جونئر فوڈ اب یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ آل بریٹس کے لیے ہیں یہ نہیں ہے یہ لیپرڈور کے لیے یہ جمن شہپرٹ کے لیے یہ راتوائلر کے لیے یہ پہلی بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہے اس میں تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ ایک ایسے نیوٹریشن نے دیزائن کیا ہے اس کا فارمولا کہ جس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو نہ اس کے فر کا کوئی اشو ہے نہ اس کے ہیلتھ کا اشو ہے اور اس کی گروہ بھی اچھی ہو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ گروہ اچھی ہو اور اسکن مینٹین رہے اور اس کا فر ٹھیک رہے بلکل ایسے ابھی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ پروٹین ویلیو ہے وہ 30% ہے اور ابھی آپ جو پروٹین کی ہم بات کرتے ہیں تو پروٹین مسل ڈویلپنڈ میں ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے جب پپی بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی فوڈ چیز کرتے ہیں جس میں پروٹین کی ریشو کام ہوتی ہے اور فیٹ زیادہ ہوتی ہے اب فیٹ جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند اتنی نہیں ہے جتنی کہ اس کے لیے پروٹین فائدہ مند ایک بات مجھ تک بریڈرز کے حوالے سے میں ایک بریڈر میں بریڈ بھی کر رہا تھا بریڈرز نے کچھ ایکسپرٹ بریڈرز نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ایک فیمیل کسی بھی بچ میں پروٹین لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو بریڈ کرنے میں پروبلم ہوتی ہے کنسیو نہیں کرتی کیا ایسا ہے آپ ویڈنہی دوکٹر نے آپ کا شبیس سال کا ایکسپرینس میں یہ میں آپ سے کنفہ کرنے کا نہیں پروٹین دیکھیں ہائپر پروٹینی جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جب پروٹین ہائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا پروٹین بریکڈاؤن سے یورکیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے جوائنٹس کے ایشوز آ سکتے ہیں اس کے کیڈنیس کے ایشوز آ سکتے ہیں لیکن جب ایک فیمیل پریکننٹ ہے تو اس کو آپ نے پروٹین زیادہ دینے ہیں اب جس طرح یہ جونئر ہے یہ آپ نے پریکننٹ فیمیل سے سٹارٹ کرنا ہے جب ایک فیمیل پریکننٹ ہوگی تو لاسٹ ٹو ویکس میں آپ نے یہ سٹارٹ کر دینے ہیں ملہا فورٹی فائی ڈیس کے بعد آپ نے یہ جونئر ہی دینے ہیں اچھا اب اس کے بعد پھر جب بچے ہو جائیں گے ویلپنگ ہو جائے گی تو ویلپنگ کے بعد آٹھ ہفتے مزید آپ نے اس کو جونئر ہی دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ نہ ماں کی صحت خراب ہو اور نہ پپیز کے اوپر کوئی افیکٹ ہو کیونکہ اس نے تو دودھ پلانا ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل اچھا اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں وائٹیمنز بھی بہت بیلنس مقدار میں ہیں مسلز کو ٹون دینے کے لیے اس میں پروٹین تھرٹی پرسنٹ ہے جوائنٹس کو ہیلپ دینے کے لیے اس کے اندر کانڈرو پروٹیکشن ہے اور اس کی جو سینٹس کے لیے ہے وہ اس کے اندر ڈی ایچ اے ہے اومیگا ہے فیٹی اسٹڈز ہیں وہ اس کے اندر آلیڈی اویلی ہیں پھر اس کے اندر ہیرنگ آئل ہے جو فیش آئل ہے وہ انٹارکٹیکا کی فیش کا آئل ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی فیش جو ہے وہ کتنی ایکسٹریم ویدر میں رہتی ہے جی تو جو اگر اس کا آئل ہوگا تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوگا ٹھیک مطلب آپ نے یہ ٹوٹل مطلب دوکس کو دیکھتے ہوئے کلکلیشن لگا کر آپ نے یہ فیڈ آپ کی کمپنی نے انٹروڈیوز کروای ہے اور یہ آل سٹیجز فیڈ ہے ٹھیک ہے پریکنٹ فیمل کے لیے بھی یہی ہے پپی کے لیے بھی یہی ہے اور جونیر کے لیے بھی یہی ہے ایک اور چیز جو اس کے اندر ہے وہ براون سی ویڈ الگی ہے جو کہ ہم جو ڈاک کلر کی بریڈز والے ڈاگ ہوتے ہیں ان کی سکین کے جب ایشوز آتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایس سپلیمنٹ کھلاتے ہیں وہ اس کے اندر آلڈی ہے کیا باپ تو باپ یہ دیکھیں کہ اتنی کوالٹیز ایک پریمیم فوڈ آپ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے ایک کمپیٹیٹیو پرائز تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی جتنی اس کی کوالٹیز ہیں اور جس نے اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں جو یعنی چیزیں شامل ہیں ان کے ساتھ اس کی پرائز آپ کو زیادہ نہیں لگے گی اچھا نورملی اگر ہم سٹارٹر فوڈ لیتے ہیں دوسری برینڈز کا ہم اس کا پرائز ریٹ ہمیں کیا ملے گا ہمیں اس کا تو تقریبا ویویویس کو پتا ہے جو ڈوک ڈکنے والے اب بھی جو کرنٹ اس کی پرائز ہے جو جونیر کی ہے وہ 13,620 ہے پر کیجی کی کیا پڑ رہی ہے 15 کیجی کا بیگ 13,000 سمسنگ ہا ٹھیک ہے تو یہ آپ سٹارٹر کا بتا رہے ہیں جو یہ آپ سٹارٹر فوڈ بتا رہے ہیں پپی اور جونیر کے لیے بھی ہے اور پرائنٹ فیمیل کے لیے بھی ٹھیک ہے جی اچھا اس میں اب ہم یہ چین ویورز جو مجھ سے کنیکٹ وہ ایک اعتماد کی صورت میں مجھے بولتے ہیں کہ جی اصد بھائی آپ بتائیں ہم کون سا فوڈ دیں ڈوگ کو تو مجھے کہیں سے پتا چلا آپ کا ایکسپریئنس اور آپ کی کمپنی اور آپ کے فوڈ کے بارے میں 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 نے تاریف سنی کچھ دوستوں نے آپ سے پرچیز کیا اور انہوں نے بولا کہ اچھا ریزلٹ آیا تو اسی جہاں سے میں آج یہ آپ سے لے کر جاؤں گا اپنے ڈوگز کے لئے بھی اور ویورز یہ میں ٹرائی کر کے خیر آپ کو بتاؤں بیوکین کا تمام جو بھی ویسن جی میں یوز کرتا ہوں آج اسی کمپنی نے یہ ڈوگ فوڈ انٹریوز کروایا ہے تو اس ڈوگ فوڈ کو بھی میں ٹرائی کروں گا پھر آپ سے شیئر کروں گا ویسے آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں تسلیح بخش لگی آگے جو ہے اچھے کیون بھر رکھتے ہیں میں ٹرائی کر کے ویورز کو بتاؤں گا چیز میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی فیڈ استعمال کرتے ہیں جب وہ چل پڑتا ہے تو اس کی شورٹیج آ جاتی ہے ہم نے مارج سے لانچ کیا ہوا اس کو جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں ہم نے شورٹیج نہیں آنے دی اس کے بات جو اڈلٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں جو اڈلٹ کا فوڈ ہے وہ بتائیں اور دکھائیں بھی ہمیں یہ اڈلٹ کیٹگری کے لیے ہمارا یہ پریمیم کالٹی ہے اور اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ 24% ہے اور فیٹ جو ہے 13% ہے باقی چیزیں اسی طرح بیلنس ہیں اچھا یہ ہمیں بتاتے جائیں کہ یہ جو پروٹین اور فیٹ پپی کو اور پرینگنٹ فیمیلز کو یا میٹرین فیمیلز کو یا بیرین فیمیلز کو جو آپ نے بتائی ڈیٹر ان کو ضرورت ہوتی ہے اور اس میں فیمیلز اس کے بعد آپ کو یہ اشیوز ہوتے ہیں کہ فر کا مسئلہ آگیا ہے تو ان کی فر بھی ٹھیک رہے گی جو اس کا فرمولا ہے اور آپ کو کو اڈیسن سپلیمنٹ نہیں لینے پڑیں گے جسرا وائٹیمن ای اور سلینیم ان دونوں کو کامبینیشن ہو تو فر کے لیے بڑھ اچھا ایک کیجی کے اندر وہ چھ سو میلی گرام ہے اور ایک کیجی جونئر میں وہ سوری جونئر میں وہ چار سو میلی گرام ہے اور چھ سو میلی گرام ہے اور ایڈلٹ میں چار سو میلی گرام اچھا ایک بات اون میرے ذہن میں آئی ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی سوال کرتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے بریڈرز کے ساتھ کچھ فیمیلز ہیں میل ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کے بعد اس میں سے فرٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے جبکہ اس کے لیٹر بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سلینیم ہے اس میں سلینیم ہے سلینیم اس کی فرٹیلیٹی میں بڑی ہلپ کرتی ہے چلیں ایک چیز دوسرا ایک بریڈر فیمیل ہے ہمارے پاس لیٹر ہوتے ہیں ایک لیٹر ہو گیا دو ہو گئے تین ہو گئے اچھا تین لیٹر کے بعد ہم میٹ کرا رہے ہیں فیمیل کنسیب نہیں کر رہی میٹ کرا رہے ہیں فیمیل کنسیب نہیں کر رہی اس کا تعلق بھی ڈائیٹ سے ہے یا کوئی اور پروبلم میں اس کے آپ تو ایک تھا کہ جو جونئر فوڈ ہے وہ ہی آپ نے پریننٹ فیمیل کو بھی دی ہم تو کہتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے دیں آپ پہلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ویک ہے فرنس میں کافی متاثر ہوں ان کے فوڈ سے ان کے برانڈ سے اور ان کی باتوں سے یقین کریں مجھے کافی اچھا لگائے اور میں کافی متاثر ہوں میں ضرور ٹرائی کروں گا یہ میں لے کر جاؤں گا اور آپ سے بھی شیئر کروں گا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ یہ آپ کسی جگہ پر کوئی ریٹیل کوئی جگہ ہے یا آپ یہ سرپ آر لائن ہی دیتے ہیں آپ ہمیں ڈریکٹ آرڈر بھی دے سکتے ہماری ویب سائٹ بھی ہے ہمارا ڈیڈی کیٹڈ نمبر صرف ویڈ کے لیے کمپنی کا نمبر کمپنی کا نمبر دے دوں گا اچھا اس کے علاوہ آپ کا میرے نمبر دے دیا پاکستان کے کسی بھی شیئر میں چاہیے یہ مل جائے گا بالکل اور ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ پورے پاکستان میں اور کوئی کمپنی آفر نہیں کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے door step تک یا آپ کے city تک ہماری فیڈ پہنچے گی ٹھیک اور جو ڈیلیوری چارجز وہ بھی ہم بیئر کریں کیا بات ہے فرنڈس اس سے اچھی سہولت نہیں مل سکتی ایسا ہی ہے ہمارے پوئٹا میں ہیں ہمارے KPK میں ہیں ازاد کشمیر میں ہیں اصل میں ہمیں صرف ریزلٹ چاہیے اور جتنے بھی ڈوگ لور ہیں وہ اگر ڈوگ فوٹ دیتے ہیں تو ریزلٹ ریزلٹ ملے میرے پاس ایک فیمیل ہے پریگنیٹ ہے ڈوی بیٹ کی تو اس کے لیے چاہیے ہوگا اگر تو مجھے آپ بتائیں کہ میرے لیے یہ بیش رہے گا جنیری آپ کو چاہیے ہوگا چکے یہ اس فیمیل کو بھی دیں گے پھر جب پپیز ہو جائیں گے ان کو آپ یہ دیں گے ٹھیک یہ کتنے kg کا ہے یہ 3 kg کا بیگ اور 3030 کا ہے 330 کا 3 kg کا ہے 3030 روپیز ٹھیک ٹھیک ہم سب میں اس کا پی کر دیں تو فرنس یہ میں لے کر جا رہا رہا ہوں اور جا کر اس کو ٹرائی کروں گا اور ٹرائی کرنے کے بعد آپ سے یہ ضرور شیئر کروں گا ٹھیک آپ کو شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری فیڈ کو پرچیز کی ہے اور ام شور انشاءاللہ کہ آپ کو 100% سیٹسفیکشن ہوگی اور آپ کی فیمیل جو ہے جو پرگنٹ ہے اس کی صحیحت بھی اچھی رہ گی اور وہ جب پاس بائیو ویٹا کی ویکسین کے بارے میں معلومات اور اس کی اس دوگ فوڈ کی اوی اوی لی بیلی ٹی کے بارے میں جو بھی معلومات ہو وہ آپ جمال بھائی سے لیں گے اور جمال بھائی جو ہے اپنا کونٹیک نمبر دیں گے اسی سے آپ کونٹیک میرے گے نمبر میں دوں گا جی جمال بھائی اسلام علیکم آپ کو کوئی بھی فردر ڈیٹیلز ویکسین کے حوالے سے جو بھی آپ کو درکار ہے میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور میں آپ کو زبان ہی بتاتا چلوں ڈیرو تھری ون ٹو نائن ایٹ سیون ڈیرو سیون ڈیبل فور اس پہ آپ مجھے کال کر کے ویکسین کے حوالے سے جو بھی آپ کے ڈیٹیلز آپ کو جو بھی معلومات چاہیے وہ پلس آپ فوڈ کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینک آپ تمام معلومات ان سے لے سکتے ہیں ویکسین کے بارے میں معلومات جو بھی پپی کو کون سی ہونی ہے اور اڈل ڈوگ کو کون سی ہوتی ہے ویکسین وہ معلومات لیں گے اور ڈوگ فوڈ کسی بھی سٹی میں چاہیے ہو تو ان کے نمبر پر آپ کونٹک کریں آج اس ویڈیو میں ہمیں کافی معلومات ڈوگ فوڈ پر ملی ہے اور اچھا فوڈ سرچ کرتے کرتے بہت سی کمپنی وں سے میرا کونٹیکٹ ہوا مجھے فوڈ سمجھ میں نہیں آیا اور آج اچھا فوڈ مجھے نظر آیا اور اچھی کمپنی کا فوڈ نظر آیا تو آپ دوستوں سے شیئر کیا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے جیازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ